اور اگر اللہ دے مال تو پھر اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرو ایسے جانور کرو کہ جس میں آپ مشکل میں نہ پڑھو یہ بھی سننے آپ قربانی کرو ایسے جانور جس میں آپ مشکل میں نہ پڑھو حالات حاضرہ بھی دیکھنا ہے چھوٹا جانور اگر آپ کرنا ہے تو ایک ہی حصہ رہے گا بکر بغیرہ میں بڑا گر آپ کر رہے ہیں تو اس میں سات حصوں تک جائز ہے اور جس نے ایک سال قربانی کر لیا حصہ کر لیا تو اس سال کی قربانی مکمل ہو جاتی ہے پھر اگلے سال پھید اب ایک بات بتا دوں میں بات ختم کر رہا ہوں کچھ لوگ قربانی میں غلطی کرتے اور غلطی یہ کرتے ہیں کہ پچھلے سال قربانی ہمارے اپوں کے نام سے ہوئی تھی آپ کے اپنی امی کے نام سے ہوئی تھی پچھلے سال ہماری امی کے نام سے ہوگئی اس سال اپنے ابو کے نام سے کریں گے اچھا ان جونوں کے نام کی تو ہم نے کر دی اب اپنے نام سے کریں گے ایسا ہوتا نہیں ہوتا گھر میں جتنے لوگ ہیں ساجے ایک جگہ کاروبار ہے ایک جگہ سب کی انکم رہتی ہے تو اس مال پر ایک قربانی ہوگی اس کی طرف سے جو مین آدمی مالک ہے گھر میں اببہ مگا کوئی میٹ نہیں اوالی صاحب زندہ ہیں تو زاہر سی بات ہے پانچ بیٹے ہیں تو مین والدی کہلائے گا مالک تو وہی کہلائے گا نا جب ساجے ہیں تو تو باپ کے نام سے قربانی ہو جائے تو وہ اس مال میں سب کی طرف سے قربانی ہوگی ایسا نہیں کہ دادا انتقال کر گئے اببہ زندہ ہے تو اب دادا کے نام کی قربانی کر رہے ہیں تو اببہ کے نام کی کہا جائے گی جو ماجیب ہے ان پر جو انتقال کر گئے ان کے نام سے کر سکتے ہو لیکن الگ کرو گے پہلے اپنے نام کی کرو گے بعد میں ان کے نام کا حصہ الگ یا ان کے نام کی پوری قربانی الگ ایسا نہیں ہے کہ ان کے نام کی قربانی کرو پھر ان کے نام کی بھی کرو تو انہیں ثواب پہنچے گا لیکن ایسا نہیں ہے کہ اپنی نام کی نہیں کرو ان کے نام کی گرجی تو اپنا رہ گئے بھائیو سمجھنے کے نہیں سمجھنے بعد اس لیے کہ واجب جو مر گئے انتقال کر گئے ان کے پر نہیں ہے واجب ان پر ہے جو زندہ ہے ایک بیٹا باپ سے الگ ہو گیا کاروبار اس کا الگ ہے بزنس الگ ہے کماتا دماتا الگ ہے پیسہ بھی الگ رکھتا ہے تو باپ قربانی الگ کر رہے گا وہ الگ والا بیٹا قربانی الگ کر اس لیے کہ وہ باپ سے الگ ہو گیا بزنس الگ ہو گیا کاروبار الگ ہو گیا تو وہ اپنی قربانی قربانی کے گوشت کے تین حصے کر لو ایک کھالو ایک غریبوں میں تقسیم کر دو ایک رشتداروں میں تقسیم کر دو مجرے ہیں آپ اور آدھا بھی کھا سکتے ہیں آپ اور آدھے سے زیادہ بھی کھا سکتے ہیں جتنا زیادہ بات دو اتنا اچھا جتنا غریبوں کے ہاتھ لگ جا اتنا اچھا ہے ان تک پہنچاؤ جو قربانی نہیں کر پا رہے ہیں سمجھ میں بات آرہی ہے کہ نہیں آرہی ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے